جو اپنے مال فی سبیل اللہ خرچ کرتے پھر نہیں پیچھے لاتے جو انہوں نے خرچ کیا کوئی احسان اور نہ کوئی عیزہ تو وہ احسان نہیں جتاتے یعنی بوجھ نہیں ڈالتے مصیبت نہیں بنتے یہاں اس سے مراد وہ تانو تشنی ہے وہ تحقیر توہین ہے جو عموماً کم ذرف لوگ مال دینے کے بعد احسان کر کر کے دوسروں کو پہنچاتے ہیں تو جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ خرچ کرنے کے بعد نہ ہی دوسروں پہ بوجھ بنتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں کیسی تکلیف نہ جسمانی نہ جذباتی نہ روحانی کسی قسم کی عذیت کا سبب نہیں بنتے لہم اجرہم اندہ ربہم ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے محفوظ تو یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ ایسا مال خرچ کرنا جس میں کسی قسم کی خرچ کرنے کے بعد کوئی عذیت نہ ہو اس کا عجر اور زیادہ بڑا ہے یعنی ان کی جزا تو ان کے رب کے پاس محفوظ ہو گئی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مزید انعام کیا ہے ان کا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ستائے گا اور یاد رکھئے دنیا میں بھی جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ عموماً غم ڈپریشن ڈکھ سے محفوظ رہتے تجربہ کر کے دیکھئے کبھی آپ کو پریشانی ہو ایک تو اس میں استغفار پڑھیں یا حیو یا قیوم پڑھیں اور دوسرے صدقہ کریں صدقہ کرنے سے ایک دم آپ کو ریلیف ملے گا ایک دم ہم سے نجات ملے گی ایک دم خوف سے آپ نکل آئیں گی یوں لگے گا جیسے آپ کو کسی نے پروٹیکٹ کر لیا ام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ وہ ہوگا جو کہ بہت بڑی بھاری سی چیز ہوگی اور پھر ہم وہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو پھر ہمارے کوئی مشکل آسان ہوگی نہیں جو میسر ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بھی ہاتھ میں ہے بس دیر نہ کریں اور اگر دے کر دوسرے کو عذیت دی اور تکلیف پہنچائی اور احسان جتایا پریشان کیا پھر سب کچھ ضائع ہو جائے گا الٹا گناہ کمائے گا انسان خرچ کرنے کے سواب کی بجائے اور اس کے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے کیا بن جائے گا گناہ کبیرہ بن جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے نمبر ایک دے کر احسان جتانے والا بار بار منشن کرنا کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی کبھی سامنے کبھی دوسروں کے باس جا کے کہ بعض اقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو دے کر آپ کے سامنے کچھ نہیں کہتا لیکن دوسروں کو جا کے بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اس کا یہ بھلا کیا اس کو یہ دیا پوری لسٹ گناتا ہے تو جب لینے والے کو پتا چلتا ہے تو اس کے لئے وہ چیز سخت غم اور تکلیف کا سبب بنتی کیونکہ اس میں انسان اپنی بیزتی اور رسوائی محسوس کرتا ہے دوسرا تخنوں سے نیچے تہبن لٹکانے والا یعنی فخر و غرور کی وجہ سے اہلِ عرب کی عادت یہ تھی کہ جو تہبن وغیرہ بانتے تھے وہ نیچے کی چادر اس کو پاؤں کے اور جوتوں کے نیچے تک لے جاتے اور خود آگے آگے چلتے پیچھے پیچھے وہ لٹکاتے چلے جاتے ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور تیسرے اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے بھلی بات اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے پیچھے آتی ہے اس کے عذیت تکلیف اگر کوئی شخص مال خرچ کر کے اپنی زبان سنبھال نہیں سکتا احسان جتانے سے باز نہیں رہ سکتا تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے پہلے اپنے اخلاق کی درستگی کی طرف توجہ کرنے چاہیے ایسے میں وہ دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرنا سیکھیں بھلی بات کریں کسی کی بھلائی کی کسی کو اچھا مشورہ دے نرمی سے بات کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمت الطیبت صدقہ طیب بات پاکیزہ بات اچھی بات امدہ بات کیا ہے صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم نیکی کی کسی بھی چیز کو حکیر نہ سمجھو ہرگز چھوٹا نہ جانو خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ چیز بھی بہت نافید ہو گئی ہے نا ہم کسی سے ملتے ہیں تو تانے دے کر عذیت دے کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے آخر کیوں ملتا ہے خوشی کے لیے خصوصا جہاں آپ کی کوئی رشتداری نہ ہو جہاں آپ کا کوئی ایسا تعلق نہ ہو وہاں اگر آپ کسی سے ملنے کو جاتے ہیں تو سوائے اس کو خوش کرنے کے یا خود خوش ہونے کے یا خوشی لینے اور دینے کے اور تو کچھ نہیں بیچ میں ہوتا نہ آپ کی کوئی تجارت ہے بیچ میں نہ کوئی دنیا کے غرض ہے نہ کوئی بزنس نہ کچھ بھی نہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے مواقع کو بھی گوا دیتے ہیں تو کچھ بھی ہو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے کام آ سکے ہیں تو خوشگواری سے کر دیں اور اگر ہم نہیں آ سکے تو بھی خوشی سے معاف کر دیں صدقہ کیا ہے اچھی بات بھی صدقہ ہے تو اچھی بات کو اچھے انداز میں کریں تانہ دیکھی کیوں کرتے ہیں اچھی بات جتا کے کیوں کرتے ہیں کہ میں آپ کو اچھی بات بتا رہی ہوں بھلے آپ بتائیں آپ کو اپنا فائدہ ہے بتانے میں ہم پہ حسان کیوں جتاتے ہیں بعض لوگ کھری کھری باتیں سنانے کے شوق میں تانے دیتے رہتے ہیں عذیت دیتے ہیں تو بھلی بات کرنا ایک عمدہ بات کرنا جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے اور اگر وہ کام نہیں آ سکا آپ کی نہیں سن سکا تو اس کو معاف کر دینا درگزر کر لینا بہتر ہے اس صدقے سے یعنی اس نیکی سے جو آپ اس کے ساتھ کرنے والے ہیں جس کے پیچھے عذیت دے جا رہی وہ نیکی جس کے ساتھ عذیت ہو وہ نیکی نہیں ہے آپ کسی کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں یا مسئلہ کسی کا سلجھا رہے ہیں ان سب چیزوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے کہنے کا انداز کیا ہے ہمارے بتانے کا انداز کیا ہے ہاں آپ سونے میں تولی ہوئی بات کسی کو بتا رہے ہو لیکن عذیت دے دے کے بتا رہے ہو کوئی کب تک سہے گا دوسرا بھی انسان ہے پھر آپ دیکھئے کہ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ رکھا گیا جن کے پاس مال نہیں کچھ لوگ مال نہیں رکھتے پھر وہ حسرت کرتے ہیں کہ کوئی صدقہ ہم بھی کر پاتے ایسے لوگ اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ اچھی باتوں کا ہی صدقہ کر دیا کریں نیکی کی بات دوسروں کے قصور اور تکلیفوں کو ماف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے عذیت آتی ہو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سوالی ہوتا ہے مثلا آپ سے کوئی کچھ لینے آیا ہے وہ آپ کو ایریٹیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس اس وقت ہوتا نہیں آپ شرمندہ ہوتے ہیں بعض وقت اتنا نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو دے سکیں ایسے میں اس سوالی کو جو پریشان کر رہا ہو اور آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہوں ماف کر بابا تو اس ماف کرنے میں بھی نرمی ہونی چاہیے یہ کہنے میں بھی کہ ماف کرو اس میں رودنس نہیں ہونی چاہیے یعنی سوالی کا بے ڈھنگا سوال اور سوالی کا چمٹ چمٹ کے مانگنا اور پیچھے پر جانا ان چیزوں کو بھی خوشدلی سے گوارہ کر لینا چاہیے بعض وقت آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو دس سنا کے جاتا ہے بعض وقت لیتا ہے یہ اپنے پاس ہی رکھو تو اس وقت پھر آپ اس کو جلی کٹی سناتے ہیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے ماف کر دینا چاہیے تو قولم معروف اس وقت بھی جب آپ کسی کی کوئی مدد کرنے ہو کوئی خدمت کرنے ہو اور اس وقت بھی جب آپ کے پاس مال نہ ہو اور آپ صرف اچھی بات کے ساتھ صدقہ کرنا چاہتے ہو ویسے تو صدقہ دینا ہر انسان کے لیے ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو یعنی جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے وہ کیسے صدقہ دے آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے صحابہ نے ارز کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے فرمایا اچھی بات پر عمل کر لے اور بری بات سے پرہیز کرے اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اتقن نارا ولو بشق تمرتن آگ سے بچو خاک حجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا تنگ دست جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے یعنی کس کا صدقہ سب سے اچھا ہے جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے اور ان سے ارتداء کرے جو تیرے زیرے کفالت ہیں یعنی پہلے کن کو دے جن کی ضروریات پوری کرنا اس کی ذمہ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ادھر ادھر رشتداروں کے بچوں کو تو خوب دیتے رہتے ہیں نام بری کے لیے اپنے بچوں کی فیس بھی نہیں دیتے ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ حضل ہے آپ نے جواب دیا کہ تو صدقہ کرے تندرستی کی حالت میں جبکہ تو حرس رکھتا ہو یعنی ابھی اپنی ضروریات ہو اور فقر سے درتا ہو اور دولت کی تمہ رکھتا ہو لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور تو کہنے لگے کہ یہ فلان کو دے دو اتنا فلان کو دے دو حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہو گیا اب تو یہ ہے ہی دوسروں کا اب تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے واللہ غنی حلیم اور اللہ بے نیاز ہے بردبار ہے اللہ بے نیاز ہے یعنی اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں کہ تم احسان جتا جتا کے دو بردبار ہے کہ دیکھو تمہیں کتنا کچھ دیتا ہے پھر بھی تم اس کی ناراضگی کے سامان کرتے رہتے ہو پھر بھی وہ دیتا رہتا ہے یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے بساوقات انسان دینے میں اس کو دیتا ہے جو اسے دیتا ہے یا اس کی پسند کا شخص ہوتا ہے ہے نا اور ہم اس کو نہیں دیتے جو ہماری برزی کا نہیں ہوتا ہے مثلا رشتداروں میں سے بھی ہم جب کوئی دینے لگتے ہیں تو کن رشتداروں کو اچھا دیں گے جو ہم کو اچھے لگتے ہیں اور جو ہم کو تنگ کرتے ہیں وہاں بدلہ لے لیں گے نہیں جب اچھا کرنے لگے تو ہر ایک سے اچھا کریں ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھتے اچھا کریں اور اس وقت یہ سوچیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی وہاں میں دیتا رہتا ہے ہے نا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نماز نہ پڑھی اور آپ کا کھانا بند ہو کیا ہو نہیں کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہم کو دیتا رہتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو ہم کو ناپسند بھی ہوں وہ لوگ جو ہم کو کچھ نہ دیں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کوئی خیر و بھلائی نہ کریں ہم خوش دلی کے ساتھ ان کو دیتے رہیں